بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیر خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ میں آپ کو دکھانا والا ہوں الیکٹرک بائیک یہ بجلی پر کیسے چلتی ہے اس کا کتنا خرچہ ہے اور کتنے کلومیٹر چل جاتی ہے اور یہ کتنے کی ملتی ہے سب کچھ میں آپ کو بتانا والا ہوں اس سے پہلے میرے آپ لوگوں سے ریکویسٹ آیا کہ اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بھر آئیکن کو پریش کر دیں دوستو یہ جو بجلی پر چلنے والی بائیک ہے صرف سیونٹی نہیں بلکہ ون ٹو فائی بھی کمپنی نے بنایا ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا فلال میں آپ کو سیونٹی دکھانے والا ہوں دوستو یہ کمال کی بائیک ہے کیونکہ اس کی میں آپ کا خاصت بتا دیتا ہوں پہلی بات یہ کیس کے اشارے ہو گئے بیک لیٹ ہو گئی مارڈی گارڈ ہو گئے شاک ہو گئے یہ سب کچھ سی ٹی کی طرح ہی ہے جیسے سی ٹی کے ہوتے ہیں یہ آپ کو عام طور میں آویلپل مل جائیں گے مارکٹ سے آپ خرید سکتے ہیں تو یہ جو لائٹیں رگی ہیں یہ لائٹ ہے بیٹری وہ بتاتے ہیں کہ پل ہے یا دو سیل ہے تین سیل ہے ایک سیل ہے یہ آپ کو بیٹری یہاں ملے گی اور دوسرا اس میں کلاچہ نہیں ہے صرف ریس دیں اور آپ کا موٹ ساکر چلنے لگ جائے گا اور یہ ایک بٹن لگا ہوا ہے میٹر کے اوپر اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ تیز چلانا چاہتے ہیں تو آپ اس بٹن کے ذریعے تیز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نارمل چلانا چاہتے ہیں نارمل کر سکتے ہیں بلکل سلو چلانا چاہتے ہیں سلو بھی کر سکتے ہیں یہ شکل سیم تو سیم ہے جیسے چائنہ ہوتے ہیں سیڈی ہوتے ہیں تو اس کی ٹینکی جو ہے اور میٹر سب کچھ وہی ہے صرف اس میں بٹن کا فرق ہے یہ بٹن نہ ہوتا تو سیڈی والا ہوتا میٹر بھی باقی یہ اس کا ایک بریکر لگا ہوا ہے یہ بریکر اگر آپ نیچے کر دیں گے تو یہ اگر سوچ بھی لگائیں گے تو اسٹارٹ نہیں ہوگا تو اس کا بھی فائدہ ہے جب چارجنگیں لگاتے ہیں اس ٹائم بھی اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور جو بیٹری ہے وہ اس کے اندر رکھی ہوئی ہے اور یہ اگر آپ سوچیں گے اگر آپ اسے دلوائیں گے سروس کرائیں گے پانی والی تو یہ بیٹری خراب ہو سکتی ہے یا کسی اور پرزوں میں پانی چلا جائے گا تو اس کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہے یہ بالکل مطلب کہ وارٹر پروو بنی ہوئی ہے تو یہ شاخ دیکھ سکتے ہیں یہ شاخ ویسے ہی ہیں جیسے چینل سیڈی کہتے ہیں مطلب کہ ناروہ مل جائیں گے مارکٹ سے یہ کہہ رہا ہوں کوئی الگ سسٹم نہیں ہے ان کا باقی صرف چیننگ ہے اس کے ہب یہ ہب میرے خیال میں ابھی تو نہیں ملیں گے کہیں بھی نہیں ملیں گے آپ کو اور اس میں نہ ہی گراری ہے نہ ہی چین ہے نہ ہی کار بیٹر ہے نہ ہی انجن ہے تو اس حساب سے نہ اس کی پولیوشن ہوگی نہ اس کی فائبریشن ہوگی نہ اس کی آواز ہوگی بلکل بے آواز چلے گا یہ مطلب کہ مورساکلون کے لیے جو کہ دس بیس کلومیٹر کرتے ہیں روزانہ دفتر جانے کے لیے یونیورسٹی سکول وغیرہ یہ لڑکوں کے لیے بھی کمال کی چیز ہے کیونکہ اس میں نہ کک ہے نہ کلچ ہے بہت ہی آسانی سے لڑکیں بھی چلا سکتی ہیں یہ لڑکوں کے لیے میرے خیال میں بہت ہی خاص ہے یہ مورساکل تو دوستو آپ کر رہتے ہیں اس کی بیٹر کی بات کہ یہ چارج کیسے ہوگی اور زیادہ بجلی تو نہیں لیتی اور اگر چارج فل ہو تو کتنے کلومیٹر کرے گی تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسے چارج کرنا چاہتے ہیں تو تین گھنٹے اسے دینے گے تو تین گھنٹوں میں یہ فل چارج ہوگی اور یہ تین گھنٹوں میں تقریباً ایک یونٹ جلائے گی کوئی زیادہ کرن نہیں لیتی ایک یونٹ بندہ ہے پندر روپے بیس روپے مطلب کہ بیس روپے آگ با خرچہ ہے اور یہ اسی کلومیٹر سفر کرے گی اگر بیٹری فل ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ اگر سیڈی سیونٹی جیسے آیا چین ہے وہ ایک سو ستتر اسی روپے میں اسی کلومیٹر کرائے گی اور یہ صرف بیس روپے میں اسی کلومیٹر کرائے گی تو ہوئی نا کمال کی بات تو دوستو آپ بات کر لیتے ہیں کہ یہ مطلب کہ مہینے کا کتنا خرچہ ہوگا اس کا سیڈی سیونٹی کے حساب سے ہمارے کتنی بجت کرائے گا تو یہ ہمارا تقریباً چار سے پانچ ہزار مہینے کا بچائے گا سیڈی سیونٹی کے حساب سے وہ کیسے ایک تو اس کی مہینے کے بعد ٹیوننگ وغیرہ نہیں ہوگی کیونکہ ٹیوننگ میں ہمارا ہزار پندرہ سو لگ جاتا ہے مبلیل وغیرہ اور مطلب کہ کار بیٹر نا اس میں کار بیٹر ہے نہیں انجر ہے نہیں اور گراری وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے چین کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی ہے نہیں اور دوسرا جو فیلٹر وغیرہ ہو گیا اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ سب آپ کا خرچہ بچے گا اور باقی آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ بیس روپے میں یہ اسی کلومیٹر کرے گا اس حساب سے آپ کم از کم سو روپے کا پیٹرول دلواتے ہوں گے روز وہ بھی آپ کی بچت ہوگی مطلب کہ سو روپے حساب سے تین ہزار آپ کا بچت ہو گیا مہینے کا پیٹرول کا اور ہزار پندرہ سو ہو گیا اس کا ٹیوننگ کا مطلب کہ پنتالیس سو چار ہزار آپ کی بچت ہوگی تو دوستو اس کے نقصانات کے بات کریں تو کافی لمبی ہو جائے گی ویڈیو تو انشاءاللہ اس کے لئے میں اگلی ویڈیو بناوں گا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ وہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس بہ آسانی پہنچ جائے اور اگر آپ اس کے ریٹ کے بات کریں تو اس کا ریٹ ہے 99999 ریٹ بھی کافی زیادہ ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے فیلال مجھے اجازت دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملکات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ اور مینا چینل سبسکرائب ضرور کر دیں پھر اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کرنا اور کمیل میں مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ بائک کیسی لگی